الحمدللہ رب العالمین و العقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلم قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا آمنوا باللہ و رسوله صدق اللہ مولانا العظیم و صدق اصولهم نبی کریم الرعوف الرحیم اللہم نویر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک في شان حبیبه مخبر و عامر من اللہ و ملائکته صلاة و السلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی الرحمن تمام حمد و سنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات بابراکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے ششحات بھی اللہ جللہ و عالی کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کونو مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رکان نیر تابا سر نشین مہوشا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورا سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیرِ بدھا رازدارِ ما اوہا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامین عالی مرتبت علامہِ کرام منتظمینِ فہمِ دین کوز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے قیمتی احساسہ جو اس دنیا پہ کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولتِ ایمان ہے اور کل قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مومن کو عطا کی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہے اگر انسان کے پاس دنیا کی کوئی شہ نہیں ہے ایمان ہے تو وہ کنگال نہیں ہے اور اگر دنیا کی ساری دولتیں اس کی دہلیس پہ ہیں لیکن اس کے دامن میں ایمان کی بہاریں نہیں ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس لئے ایمان ہی ہمارا مقصود ہے اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت مندی جو نصیر فرمائی ہم اس کی حفاظت کی کوشش بھی کریں امام بخاری علیہ الرحمن نے کتاب الایمان میں ایک تابعی کا قول نکل کیا ہے وہ کہتے کہ میں تیس صحابہ سے ملاقات کی ہے میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے ہر شخص کی عرض تھی کہ ہمارا ایمان سلامت رہے جنہوں نے حضور کی صحبت کا نور پایا اور آقا کریم کے دامن سے نکلنے والی ان خاص شواؤں کو اپنے اندر جذب کیا اور حضور کی صحبت تو وہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہ معاملہ خراب نہ ہو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے رنگ رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا عوستہ جانی جستہ توڑ چڑے اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالْخَوَاتِين عَامَال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ کتنے لوگ ہیں کہ جو جرجائے کمال تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آخر ٹھیک نہیں ہوتا ان میں ہمارے پاس بلعم بن باورا کی مثال ہے جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا کرتا تو ہاتھ مو پر بعد میں آتے قبولیت پہلے ہو جاتی لیکن پھر جب بدبختی نڈیرے جمعے تو اللہ کے نبی کا مخالف ہو گیا اور اللہ کے نبی سے جب تعلق ٹوٹتا ہے یا نبی کے بارے میں دل میں میل پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ عبادت کے طول و عرض نہیں دیکھتا ہر شئے برباد ہو جاتی ہر شئے لٹ جاتی اس لئے کبھی بھی نبی کے بارے میں دل میں میل نہ آنے دے آزم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی وہ کہتے ہیں یار نو میلی اکھنا ویکی متہ مرسیں کافر ہو گئے تھا مستجاب دعوات لیکن اخیر ٹھیک نہیں ہوا حضرت موس علیہ السلام کے بارے میں بددعا کے ہاتھ اٹھا لیے اس نے سمجھا میرا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا اور میں نبی کے خلاف بھی بددعا کر سکتا ہوں لیکن اللہ خلق کو ہدایت کے جتنے بھی اجالے اور جتنے بھی چشمیں دیتا ہے وہ نبی کی وساطت سے عطا فرم آلہ حضرت سقیدے کی وضاحت کی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ نبی کے بغیر خدا تک پہن جائے بارہا اس کو غلطی لگ گئے اور اس نے بددعا کے لئے ہاتھ اٹھا دی قرآن کے دامن میں واقعہ موجود ہے پھر زبان لٹک گئی اور اسی شخص کے بارے میں رب نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے تھا مستجاب دعوات ولی لیکن آخر خراب ہو گیا اس لئے میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے اُتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جببار کہار صداوے مطن روڑ دے وے دد کریا جتنی دیر تک آخری سانس ایمان پر نہیں آجاتی اتنی دیر تک اللہ کرم فرمانا میرا خاتمہ ایمان پر کرنا اور یہ اہل ایمان کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہار نصیب فرمائی ہیں اللہ ان کی حفاظت پر فرمائے اور جب سانس ٹوٹے تو اس وقت شہادتیں لبوں پہ اب ایمان کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں اس پر میں آپ کے سامنے حدیث جبریل سے بیان فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کہانی سنا رہے ہیں خوبصورت کہانی دل نشین اور دل آویز داستان کہتے ہیں کالا بین ما نہنو اندہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ذات یوم ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے حضور کی صحبت کا شرف پا رہے تھے اجالے بٹ رہے تھے نوار اتر رہے تھے کرم کی برکہ نازل ہو رہی تھے اور ہماری آنکھیں تھی حضور کا حسن تھا حضور کا جلوہ تھا ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے ایک دن ایسا تھا کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے فرماتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اس کی حالت کیا تھی شدید و بیاز السیاب اس کے سفید کپڑے تھے شدید سفید جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چٹے سفید اس کے سفید کپڑے تھے شدید و سوا دشار اور سیا کالے بال تھے سخت کالے بال تھے لیکن اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ بندہ سفر سے آیا ہو تو پتا چلتا ہے کہ اس کے لباس میں سلوٹیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی حیعت قضائیہ سے مسافر نہیں لگ رہا تھا اگر مسافر نہیں تھا تو پھر مدینہ کا رہنے والا تھا مدینہ کی آہادن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا مسافر لگتا نہیں تھا مقامی تھا نہیں حتی جلس الی نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس آکے بیٹھ گیا اللہ اکبر تو اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کے قریب کر کے جوڑ کے اس نے کیا اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے جس ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح عدب سے حضور کے سامنے بیٹھ وَقَالَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اَخْبِرْنِ اَنِ الْإِسْلَام اور پوچھتا ہے کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے تو حضور نے اشارت فرمایا قَالَ عَلْا اسلام اَن تَشْهَدَ اللَّهُ اِلَهَ اِلَّا وَأَنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَتُقیم وَتَسُومَ رَمَدَانًا اور رمضان کے روزے رکھے وَتَهُجَّ الْبَیْتَ اِنِسْتَطَاتَ اِلَيْهِ سَبِيلًا اور اگر تُو منزل پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے راستے کا زادرہ تیرے پاس ہے تو پھر تُو حاج کرے قَالَ صدقت کہنے لگا آپ نے بالکل سچ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوگے کہ خود ہی سوال کرتا ہے خود ہی تصدیق کرتا ہے پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کا بتائیے کیا ہے تو حضور نے بتایا تو کہتا ہے بالکل آپ نے سچ کہا ہے صحیح فرمایا حضور آپ نے تو ہم حیران ہوئے فَعجب نا لہو ہم اس پر متاجب ہوئے پھر اس نے دوسرا سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے کہا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے و ملائکت ہی اور اس کے فرشنوں پر ایمان لائے و کتب ہی و رسول ہی اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان لائے و یوم الاخر اور پچھلے قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا یہی ایمان ہے پھر بولا کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے احسان کیا ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا یہ تری کیفیت ہو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہو سے ایک قول نحج البلاغہ میں موجود ہے آپ سے کسی نے پوچھا اے علی جس رب کو پوچھتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہو فرمانے لگے لم عابد رب مولا کائنات کو یہ رویت حاصل تھی امام عاظم علی رقمہ نے 99 مرتبہ اور ایک روایت میں سو مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالی کا دیدار فرمایا ہے قلبی دیدار رویت اینی تو اس کائنات میں سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں ہوئی ہے رویت قلبی ممکن ہے اور خلوص یہ ہے ان تابد اللہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تیری یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھ سکے تو یہ احساس پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور یہ احساس بھی کون سا چھوٹا احساس ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو گناہ مشکل کیا ناممکن بن جاتا ہے رمضان کے دنوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے انسان ٹھنڈا پانی پینے لگتا ہے زبان کانٹا بنی ہے حلق خوشک ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں دروازہ بھی مقفل ہے لیکن بندہ نہیں پیتا کیوں اللہ دیکھ رہا ہے یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے بچا دیتا ہے ساتھویں کوٹری میں بھی انسان گناہ کرنے سے جو ہے وہ گریس کرتا ہے یہ احساس کر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب زلیخہ نے ساتھوں دروازے بند کر لی ہے اور بت کے اوپر موٹا کیس ڈال کے پھر حضرت یوسف علیہ اسلام سے بولتی ہے تالک اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا حضرت یوسف علی اسلام بولے کالا مہاز اللہ تو تو لیکن میرا خدا تو ساتھویں کوٹلی میں بھی دیکھ رہا پھر اتنی روشنی یا برسی گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رکھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب وہ رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا میرا اللہ دیکھ رہا ہے نظر بھٹکنے لگے خیال بہکنے لگے سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تو کہا یہ احساس پیدا کرتے پھر وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے چونکہ یہ عمر مخفی رکھا گیا ہے حضور نے فرما یہ تو بھی جانتا ہے جو جتنا مجھے پتا اتنا تجھے بھی پتا ہے اس لئے یہ سوال نہ کر کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں جو اس نے بحث نہیں کی اور کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے فأخبرنی ان امارات اس کی نشانیاں بتا دیجئے فا ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے ننگے بدن والے کنگال اور بکریاں چلانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر مباہات کرتے ہوئے مکان کی بنیاد ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کوشش کریں گے وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا فلبستو ملی ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے کچھ عرصہ گزرا کہا یا عمر اتدری من اس سائل کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا کل تو اللہ ورسول عالم عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے تو فرمایا عمر جانتے ہو من اس سائل سائل کون ہے کل تو اللہ ورسول عالم کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہا یہ جبریل امین تھے اتاکم یولمکم دینکم جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو عدب سے دوزانو ہو کے بیٹھ جاؤ یہ انہوں نے طریقہ سکھایا عدب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ اور سیکھنا چاہتے ہو تو دوزانو ہو کے بیٹھ حضور کے خدمہ تو اب ایمان اسلام اور احسان کی خبر ہوئی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اس میں بھی ان پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا یہ حضرت عمر سے ہے اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابن عمر صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقی صحابی بنی الاسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہ اللہ وانا محمد عبد ورسول وعقام الصلاة وعیتائی الزقاة والحج وصوم رمضان اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے اس گواہی پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اس کے بندے اور رسول اور دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکاة دینا چوتھا حج کرنا اور پانچ بار رمضان کے روزے رکھنا انسان جب اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو پھر احکام اسلام کے جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں لیکن پچھلے کفر کے سارے جتنے گناہ ہیں وہ اسلام سے دھل جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں ماں قبل کے گناہوں کا کفار ہے اسلام اس پر ایک روایت دیکھیں جس کو امام مسلم نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اللہ نے جب ان کے سینے میں اسلام کی چمک روشنی پیدا کی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دل نے قبول کرنا چاہا تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آگئے کتنے خوشنصیب لوگ جب ان کا جی چاہتا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے کرتے تھے تو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اتیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا فَقُلْ تُو اُبْسُتْ يَمِینَا فَالِ عُبَا يَقَ عرض کی حضور اپنا دائیں ہاتھ بڑھائینا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہوں فَبَسَتْ يَمِینَا تو حضور نے اپنا دستِ راست اپنا دائیں ہاتھ آگے فرمایا جب آگے کیا تو حضرتِ عمر بن آس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں فَقَبَسْتُوْ يَدِ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا کہالا مالا کا یا عمر عمر کیا ہوا تمہیں کھینچ لیا کیا ہوا تمہیں مالا کا کیا ہوا کل تو میں نے کہا اَرَتُوْ أَنْ أَشْتَرِتَ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شرط لگا لوں کسی شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں کالا تَشْتَرِتُوْ مَازَة لگا کیا شرط لگاتا ہے لگا کیا شرط لگاتا ہے کل تو کہتے ہیں میں نے کہا اَنْ يُغْفَرَا لِي میری شرط یہ ہے کہ پھر میری بخشش ہو جائے مجھے بخش دیا جائے قالا حضور علیہ السلام نے فرمایا اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمَرْ اِنَّ الْإِسْلَامَ يَحْدِمُ مَا قَانَ قَبْلَهُ تجھے اس بات کا پتا نہیں کہ اسلام تو ما قبل کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا قَانَ قَبْلَهُ اور حجرت ما قبل کے سارے گناہوں سے مافی کا سبب ہے وَإِنَّ الْحَجَّةَ تَحْدِمُ مَا قَانَ قَبْلَهُ اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفار ہے تو پھر کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا یہ محبت والے لوگ تھے نا وہ ایک بزرگ ہوتے تھے پرانے دور میں تو پرانے دور کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے لوگ تھے وہ بڑے فنون کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے تو وہ ہاتھ پکڑنے کے جو ہے وہ بینی پکڑنے کے بڑے ماہر تھے وہ بزرگ اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتے کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا تو بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے تھے ایک کمزور سا آدمی اس نے کہا لو میرا بازو پکڑے نا میں پھر چھڑا کے دکھاتا ہوں بس وہ لوگ کٹھے ہو گئے کھاڑا لگ گیا وہ کمزور سا آدمی پہچاننے والا تھا اس اللہ والے کو جب مجمع لگ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیا سارے کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی ہے یہ کمزور سا آدمی ہے کیسے باز نے کہا ہو سکتا ہے کوئی فن ہو اس کے پاس لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ دیا بزرگوں کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا کہا زور سے پکڑو زور سے پکڑ لیا اور وہ زور نہیں لگا رہا چھڑانے کے لیے کہا چھڑاؤ نا کہا اتنے لوگ گواہ ہیں میرا ہاتھ پکڑ لی ہے نا قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑنا ہے اب اس کی لاج رکھنی ہے تم نے اللہ اکبر تو ایسا ہاتھ دیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں حضور میری شرط ہے کہ اب میری بخشش بھی ہو جائے تو فرمایا کہ اے عمر بن آس کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اسلام ماہ قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ اکبر حضرت امام بخاری اپنے سنت سے حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا اسلام کے ستر سے کچھ زیادہ شعبیں ہیں اور کم سے کم مرتبہ یہ ہے سب سے نیچے والا شعبہ یہ ہے کہ کوئی گری پڑی چیز راستے سے اٹھا کر راستے کو ساف کر دینا والحیاء شعبت من العیمان اور حیاء ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا المسلم من صالم المسلمون من لسانہی ویادہی والمہاجر من حجر مان اللہ عنہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں اسلام علیکم تو اس کا معنی یہی ہے اس کو زمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی کہ میری طرف سے تجھے زمانت ہے میری طرف سے تو محفوظ ہے اسلام علیکم تیرے اوپر سلام کے تیرا مال تیری جان تیری عبرو میری طرف سے محفوظ ہے بے فکر ہو جا اور وہ بھی جواب سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم کے جواب ہیں وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ اگر تو مجھے امن کی زمانت دیتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ میری طرف سے تجھے بھی کچھ خطرہ نہیں ہوگا یہ تھی اسلام کی روح اور آج کے آئے ایک بندہ مصافہ کرتا ہے اور ساتھی بم بلاسٹ کر دیتا ہے کہتا ہے السلام علیکم اور ساتھی بم بلاسٹ کر دیتا ہے یہ دین کہاں سے آیا جو چودہ صدیہ قبل آمنہ کے لال نے دین دیا تھا وہ یہ دین نہیں تھا وہ یہ دین ہے جب کوئی کہے السلام علیکم تو پھر آمن کی زمانت دے یعنی اوپر سے سلام ان جیسے جڑے کاٹ دے تو کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہجرت کر جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے اور یقیناً یہ روایت سنتے ہیں آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اور یہ روایت آپ پہلی بار نہیں سنیں گے آپ میں سے ہر شخص نے سینکڑوں بار سنی ہو گئے فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا یومنو آہدکم حتی اکون احبہ علیہ مم والدہی ووالدہی وانناس اجمائی اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد اپنے والدین اور پوری کائنات کے ہر شخص سے زیادہ میرے سے پیار نہ کرنے لگ جائے اس کو کتاب الایمان اور اگر حضور سے پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ایمان محبت رسول کا نام ہے ایک شخص حضور کی خدمت میں آذر ہوتا ہے روایت آپ نے علماء سے بارہ سنی ہوگی ارز کرتا ہے متسعہ حضور قیامت کا بائے گی کہا ما آدت تالہا تو نے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے تو اس نے ارز کی حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں تو حضور نے فرمایا آدمی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا تو صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اگر ہمیں زندگی میں ہوئی تھی تو اس حدیث کو سننے سے ہوئی تھی کہ بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا صحابہ چونکہ پیار حضور کے ساتھ کرتے تھے انہیں یہ چاہ چڑ گئے کہ آج بھی حضور کے قدموں میں رہتے ہیں کل بھی حضور کے قدموں میں زندگی نصیب ہو جائے گا حضرت ابو عمامہ البحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمن میں عرض کیا مل ایمان حضور ایمان کیا ہے کالا ازا سر رت کا حسناتو کا وساعت سیعتو کا فانتا مومن جب تجھے نیکی کرنے سے خوشی ملے اور برائی کرنے سے تکلیف پہنچے تو مومن ہے یہ علامت بیان فرمائی حضور نے اگر تجھے خوشی ملے نہ نیکی کرنے پر اچھائی کرنے پر خوشی ملے تو سمجھ تک مومن ہے اور برائی اگر ہو جائے تو تک پریشان ہو جائے جس طرح کے روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اور بندہ منافق میں فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آگئے اب بھی گر جائے گا کچل دے گا جلدی جلدی تلافی کرتا ہے اور جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح مکھی بیٹھی تھی بدن پر ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے میں اور آپ اپنے ایمان کا جہزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارا احساس اس درجہ تک پہنچ جائے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آگئے ہیں یا ایک مکھی کے اڑانے کسی کیفیت یہ ہے ہمیں اور گناہ یہ ہی نہیں ہے کسی کو قتل کریں کسی کا دل دکھائیں تو یہ بھی گناہ ہے نماز طرح کرنا بھی گناہ ہے نظر کا بھٹکنا بھی گناہ ہے خیال کا بیٹنا بھی گناہ ہے فضول لفظ زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے اس لیے ہم گناہ جب کر لیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آگئے ہیں اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہئے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامان کرنا چاہئے اور ہم ساتھ ساتھ جو جو سنا اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں حضور کی محبت اگر اس درجہ پہ ہے کہ ہمیں ہر شئے سے زیادہ حضور محبوب ہیں حضور علیہ السلام کا پیار سب سے فائق ہے اور بڑا ہوا ہے تو پھر مبارک ہو اگر یہ کیفیت نہیں ہے ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آئے اور ایک طرف ہماری برادری آ جائے اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑیں شادی بیعہ کا موقع ہے میں نے حاجی نمازی بھی دیکھیں وہ کہتا ہے جی منڈے ہی نہیں مانتے ان منڈوں کے موہ پہ تھپڑ نہیں مارا جا رہا ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ایک طرف منڈے نہیں مانتے پتہ تو اسی موقع پہ چلنا ہے کہ تیرا وزن کس پرڑے میں جاتا ہے اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شئے سے زیادہ حضور پیارے نہ ہو جائیں حضور ہر شئے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں محمد ہے متائِ عالمِ ایجاد سے پیارا محمد ہے متائِ عالمِ ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل حضور سے اپنی محبت کے رشتہ جوڑیں اور مضبوط تر رشتہ کریں محبت کے ایک الگ تقاضے ہیں بارالل وہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا ان تقاضوں کو بھی سمجھیں اور حضور کے ساتھ اپنے پیار کے رب کو مضبوط کر لیں جو حضور تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا ہے تو فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوشی دے اور برائی سے تجھے تکلیف پہنچے تو تُو مومن ہے قیلہ یا رسول اللہ فمل اسم عرص کی حضور گناہ کیا ہے قالا اذا حاکہ فی نفس کا شیعن فدا ہو فرمایا جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹ کے تو پھر اس کو چھوڑ دے جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹ کے چوبن پیدا ہو ایک چیز ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور اس کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں ہی پڑ گیا اپنی حفاظت کریں صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اشتباہ کی وجہ سے جائز کام کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں خرابی نہ آ جائے اس لئے اپنی حفاظت کریں اب آئیے ایک اس عنوان سے آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی خوشخبری حضرت انس روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ردیف تھے حضور کے سواری پر چلتے چلتے حضور نے فرمایا یا مواز اے مواز کالا لبئی کا یا رسول اللہ وسادیکہ کہا حضور میں حاضر غلام حاضر یہ لبئی کا یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ قصت کے ساتھ صحابہ سے منپول ہے جب بھی حضور پکارتے تھے وہ لبئی کا یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تو کہا لبئی کا یا رسول اللہ وسادیکہ حضور میں حاضر حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر فرمایا یا مواز اے مواز کالا لبئی کا یا رسول اللہ وسادیکہ حضور میں حاضر کیا حکم ارشاد فرمائی ہے حضور پھر خاموش ہو گئے تھوڑے قدم سواری چلی تو حضور نے پھر فرمایا یا مواز امڈتے ہوئے پیار کے کہانیاں تا دیکھیں کوئی یوں بھی پیار کیا کرتا ہے محبت کے یوں اسلوب بھی ہوا کرتے ہیں پھر کہا یا مواز مواز کہا لبئی کا یا رسول اللہ وسادیکہ حضور میں نوکر حاضر ہوں ارشاد فرمائیے حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آتش کو حرام کر دیتا ہے کہا لہا یا رسول اللہ حضرت مواز بن جبل نے ارز کی یا رسول اللہ کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں یہ بات جو ہے وہ میں زمانے کو بتا نہ دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے اتنی بڑی خوش خبری جب ملے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے تو یہ بات میں لوگوں کو نہ بتا دوں کہا لہا اضایتہ کے لوگ وہ اسی پر بروسہ کر لیں گے تو حضرت سیدنا مواز بن جبل نے پھر ساری زندگی عدیث بیاننے کی جب آخری وقت آیا تو اس وقت کہا لوگوں میرے پاس ایک امانت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیان کر ہی جاؤں تو پھر انہوں نے آخری موقع کے اوپر فَأَخْبَرَ بِهَا مُوَازْ عَنْ مَوْتِهِ تَعْسُمًا گناہ کے ڈر سے کہ حضور کی کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے تو انہوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا یہاں اللہ حضرت کو سنیے وہ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حضور فرمایا شفاعتی لِ اہلِ القبائرِ من امتی میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جاؤں گا کیسی کرم نوازیاں برسیں گے حضور کے صدقے سے سب کچھ ہوگا اللہ ان کے صدقے سے کرم دوبالہ ہوگا وہ کسی نے یہ شیر پڑھا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں تو میں نے اس کو ٹوک دیا میں نے کہا یار وکیل نہ کہو وکیل بمانا ایڈوکیٹ کیونکہ بات مقدمے کی چل رہی ہے وکیل بمانا نگے باند یہ تو درست ہے لیکن یہاں تم وکیل بمانا ایڈوکیٹ کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو اگر جرم ثابت ہو تو سزا پکی ہے جو وکیل ہے وہ اپنے موکل کے بارے میں جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے اور جو شفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے حضور قیامت کے دن وقالت نہیں فرمائیں گے شفاعت فرمائیں گے جدر جدر ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے بکشش ہوتی چلے جائے گی حضور فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا یا تو اللہ نے کہا محبوب آدھی امت کا حساب لے لیں گے آدھی کو یوں ہی معاف کر لیں گے یا پھر حق شفاعت لے لو حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لیا ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کا حق کیوں لیا ہے اسی لیے کہ حضور شفاعت کر کے ساری امت کو بکشوانا چاہتا ہے ماہ سیام کے حسین لمحے ہیں اور یہ پانچ دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے اور یہ خوبصورت دن تھے اور پانچوں دنوں حضور کے کرم اور حضور کے فضل اور اللہ کی رحمتوں کے اجالے یہاں پھیلتے رہے دو دن شدید بارش کے باوجود بھی میں خوش ہوا کہ لوگ محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہے آج دعا کا دن ہے اور اللہ کی حضور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور اس وطن عزیز کے لیے بلخصوص ہم نے دعا مانگنی ہے دعا مانگیں تو پورے یقین سے مانگیں علماء کہتے ہیں دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے لیکن صورت قبولیت کی چار ہیں یا تو بندہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے یا ایسے ہوتا ہے جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا بلکہ انسان کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جاتا ہے بندے نے کچھ مانگا لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا اور دے دیا گیا یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے فل فور نہیں دیا جاتا کچھ وقت کے بعد ملتا ہے اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں دیا جاتا لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مسیبت ہے جو اللہ ٹال دیتا ہے اور ایک بات یہ بھی علماء نے بیان فرمائی یا اس دعا کو آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا پھر بندہ سوچے گا میری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی ساری دعاوں کے بدلے مجھے آخرت میں دے دیا جاتا ہے اللہم انی اصلوکا لفوہ والعفیتا والمعفات الدائمتا فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انت ربی ون عبدوکا لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفو ونحد اللہم یا رب بجاہ نبیکا المصطفی ورسولکا المرتضا تحر قلوبنا من کل وصفی و بائدنا امو شہدتکا ومحبتک وعمتنا لسنت والجماعت والشوق لا لکائکا یا ذل جلال والکرام اللہم یا رب بجاہ نبیکا المصطفی ورسولکا المرتضا تحر قلوبنا من کل وصفی و بائدنا امو شہدتکا ومحبتک وعمتنا لسنت والجماعت یا ارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم انت ربی ون عبدوکا لا الہ الا انت اللہم اغفر جنوبنا وستر عیوبنا وکلب قلوبنا ونویر قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی مشائخنا ولی اسات ذاتنا ولی تلام ذاتنا ولی مریدینا ولی من لہو حقنا علینا ولی جمعی امت سید الانبیاء والمرسلین اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے تو ہمارا آخری سہارا پہلا اور آخری آسرہ ہے اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے ہمارے گناہوں پر افو کرم کا کلم پھیر دے تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے اے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وکار دے دے اے اللہ انہیں کھویا ہوا مقام دے دے قابل کندھار میں لٹ گئے اے اللہ ہم دشت لہلہ میں لٹ گئے اے اللہ تیرے رسول کی امت گلی گلی رسوا ہو رہی ہے اوپر سے زلزلے نیچے سے سیلاب جائیں تو کہاں جائیں اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے ہمیں اقرار ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے لیکن تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں گمبت خضرہ کے مقین کا واسطہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ کالی کملی والے کا واسطہ معاف کر دے اے اللہ حضور کی سیاہ ظلفوں کا صدقہ معاف کر دے ستر ہزار فرشتے صبح ستر ہزار فرشتے شام تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ آتے ہیں اے اللہ اس چوکھٹ کا واسطہ معاف کر دے اے اللہ صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ معاف کر دے اے اللہ عمر کی عدالت کا صدقہ معاف کر دے عثمان کی شجاعتوں کا صدقہ معاف کر دے مولا علی کی ولایت کا صدقہ معاف کر دے اے اللہ بلال کی ازان کا صدقہ معاف کر دے ہے اللہ سلمان کے فقر کا صدقہ ماف کر دے ہے اللہ اپنا خاص کرم فرما دے ہمارے اوپر تجھے واسطہ کربلا کے کاری کا تجھے واسطہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والے کاری کا ہے اللہ زینب کی پھٹے ہوئی چادر کا صدقہ ماف کر دے ابباس کے کٹے ہوئے بازوں کا صدقہ ماف کر دے حل کے اسگر سے نکلنے والی چیخ کا صدقہ ماف کر دے ہے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے امت کو پھر وہی بانک پن دے دے عظمت پارینہ دے گے رفعت رفتہ اتا فرما دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین الہی اگر قوم مسلم کی کی تونے دل جوئی نہیں تانہ دیں گے بٹ مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زلت سے ہیں کچھ بھی ہیں مولا ترے محبوب کی امت سے ہیں اے اللہ حضور کی امت میں ہونا یہی ہماری لاج کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف کر دے جو ظاہر کیے ماف کر دے جو چھپکے کیے ماف کر دے اپنی جانوں پہ ظلم کی آمنے مالک ماف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں سے در گزر فرما لے اف و کرم کا کلم پھیر دے تو کریم اے کرم فرما دے اے اللہ جو بیمار انہیں شفاہ اطا کر دے پریشان حالوں میں خوش خوش حال فرما دے بے اولادوں کی گودیں ہری کر دے اے اللہ ان کی گود تازہ کر دے اے اللہ اپنے خاص کرم سے رحمت نازل فرما دے دنیا دین اب بہتر نصیب فرما دے سوچوں کے زاویے اور خیالوں کے گوشے ٹھیک فرما دے خیالوں کو طہارت اطا کر دے زبان کو سچائی دے دے ہاتھوں کو صرف اپنے حضور پھیلنا دے مالک کسی کے در پہ ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھنا اے اللہ ہمیں غیرت نفس دے دے اللہ ہمیں غیرت دین دے دے ہمیت اسلام دے دے اپنے خاص کرم سے ہر بیمار کو شفاہ دے دے ہمارے محترم حاجی صدیق صاحب کے والدے بزرگوار بیمار ہیں نے جتنے لوگوں نے دعاوں کے لئے کا سب کی دعائیں مستجاب فرما حاجی عبد الرشید صاحب کے لئے بالخصوص دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس سلسلہ درس قرآن کا یہاں انہوں نے آغاز کرنا چاہا تھا لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کیا اے اللہ اس درس قرآن اور اس سے قبل ہونے والے دروس قرآن کی اجالے ان کی قبر میں اتار دے اور اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے علامہ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ ان کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے ایمان کی حالت میں فوت ہونے والے ہر شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے قبروں کو وسیق و شادہ منور اور خوشبودار کر دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما ہماری اولادوں اور نسلوں کی مغفرت فرما اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک تیری نوکری کرتے رہیں اے اللہ درس قرآن کے جو کافلے جہاں جہاں بھی میدان عمل میں ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما انہیں خلوص عطا فرما ریاکاری سے تصنوں سے بناوٹ سے باہمی حسد سے چپ کلٹ سے محفوظ فرما سب کی سوچوں کو پاکیزگی اور نور عطا فرما دے بھا اللہ اگر تیرے درس سے کچھ نہ ملا تو کونسی چوکھٹ ہے ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں کہ تُو ہمارا اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اے اللہ سیلابوں میں پسے ہوئوں کی مدد فرما عذابوں میں پسے ہوئوں کی مدد فرما دکھیوں کے حال پر رحم فرما میرے وطن کے چپے چپے کی خیر فرما میرے ملک کو امن دے دے میرے ملک کے شہروں سہراؤں گوٹھوں اور دریاؤں میں امن پیدا کر دے جو ملک کی مانگو جاڑنا چاہتے ہیں اللہ انہیں برباد کر دے جو بزاروں اور مزاروں پہ حملہ کر رہے ہیں ان کے اپنا پاک وجود سے وطن کو پاک کر دے اے اللہ اپنا خاص کرم پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے تو کریم ہے کرم کی وجالے من میں انڈھیل دے اے اللہ جو دکھی جو جو دعا لیے کھڑے ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما اے اللہ جو بیرون ملک ہیں خیریت سے وطن آنا نصیب فرما اے اللہ جو لوگ کاروباری طور پہ پریشان ہیں ان کے کاروبار مستحقم فرما دے اے اللہ ان کے کاروبار بہتر فرما دے رزق حلا رزق وسیع اتا فرما اللہ میری ماں اور بہنوں کو پردے کی توفیق اتا فرما امور خانہ داری کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ایک اچھی نسل تیار کر کے امت کو دینے کی توفیق دے دے اے اللہ جوانوں کی آنکھوں میں حیاء کی بجلیاں بھر دے اے اللہ جوانوں کو حیاء کا نور دے اے اللہ ان کی آنکھ نہ بھٹکنے پائے ان کی سوچیں آوارہ نہ ہو میری قوم کا یہ سرمایہ ہے لٹنے نہ پائے اے اللہ جوانوں کی حفاظت فرما بوڑوں کی حفاظت فرما مرد و زن کی حفاظت فرما کابل کندھار کلہ جنگی دشت لیلہ تورا بورا تقریت موسل بغداد القدس کشمیر غزہ جہاں جہاں امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے نجات اتا فرما ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے اسباب پیدا فرما امت کو کوئی محمد بن قاسم دے دے اے اللہ اس امت کو کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے اس امت کو کوئی حضرت عمر فاروق کا جان نشین دے دے کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے اے اللہ کوئی نور الدین زنگی دے دے حضور کے گستاخوں کا بیڑا غرق فرما دے اے اللہ جو پوری دنیا پہ حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں تن تنا رہے ہیں ان کے سینے چیغنے کی ہمیں قوت عطا فرما دے اے اللہ ان کے کلیجے توڑنے کی قوت عطا فرما دے اے اللہ ناتوانچانوں کو قوت عطا فرما دے حلی ہمیں حمد اور حوصلہ عطا فرما دے اے اللہ اپنے خاص کرم سے اسلام کا غلبہ فرما اسلام کا غلبہ نصیب فرما اسلام کو عظمت رفتہ عطا فرما دے رفت پارینہ عطا کر دے اے اللہ تو کریم ہے ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما اے اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرما سب کی دعائیں مستجاب فرما ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا جینے تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں ادارت المصطفیٰ کے ساتھ جو بوڑے ہیں لیکن جوانوں کی طرح چل رہے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرما اور اللہ جو جوان چل رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما جو ماںیں بہنیں دعائیں لیے ادارت المصطفیٰ کے لیے کام کر رہی ہیں اللہ انہیں جزائے جزیل عطا فرما اللہ میرے جملہ پیر بھائیوں کی خیر فرما اللہ ہمارے ادارے کی خیر فرما پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں جو جو بھی ادارہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور تیرے نبی کے نام کے جھنڈے کوچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ ہر کی مدد فرما اللہ ہر سچر کھر عالم دین کی مدد فرما وصل اللہ تعالیٰ لنبی الامین وعلا آلہ واسحابہ اجمائین برحمت کا یا ارحم الراحمین لکھا تو ساتھ سلام یا رسول اللہ لکھا تو ساتھ سلام یا رسول اللہ تو سی جگ دے امام یا رسول اللہ لکھا تو ساتھ سلام یا رسول اللہ آسا رکھی آیا سا بھی تیرے شہر دیا آسا رکھی آیا سا بھی تیرے شہر دیا آسا رکھی آیا سا بھی تیرے شہر دیا اے تے دینائے موحا لیا رسول اللہ اے تے دینائے لیا رسول اللہ لکھا تو ساتھ سلام یا رسول اللہ موحا 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 لکھا تو ساتھ سلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاء گمبہ دے خضرہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں اوہ سلام آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا قرآن سنا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں آفاق کے ہر گوشے میں آفاق کے ہر گوشے میں